پاکستان کی معیشت کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں اور وہ شخصیت جو بار بار معیشت کو آخر ڈیفنڈ کرتی تھی وہ غائب نظر آتی ہے ایک پریس کانفیس انہوں نے ضرور کی مگر سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا جو کیسز ان کے ہیں اس کا پریشر اتنا ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے دس سال بعد ہوا ہے کہ پاکستان نے فائیو پرسنٹ کی جی ٹی بی گروتھ اچیو کی مگر سوال اٹھ رہا ہے کہ ایکسٹرنل سیکٹر میں سترہ ارب ڈالر کا اس سال میں اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو پاکستان کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے سترہ ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے اس ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے کہیں پاکستان ایک دفعہ پھر آگے بڑھنے کا گروتھ کا موقع گوا دے گا کیا پاکستان کے ریزرز ایک دفعہ پھر ڈیپلیٹ ہو جائیں گے تین مہینے کے نمبرز میں امپروومنٹ ضرور آئی ہے جہاں جی ڈی بی گروتھ کے نمبر بہتر ہیں وہیں ایک دفعہ پھر ایک سپورٹس نے پک کرنا شروع کیا ہے مگر امپورٹس کے نمبر اور زیادہ ہیں ساتھ ہی حکومت نے کچھ میجرز لیے حالیہ طور پر ڈیوٹیز لگائیں مگر اس سے ایک دو ارب ڈالر کا فرق پڑ بھی جائے امپورٹس پر تو یہ سولہ ستہ ارب ڈالر کا امپیکٹ کیسے شوٹ ٹم میں معیشت پورا کرے گی اور عساق دار صاحب اپنے کیسز سے نمٹ کر ٹائم کیسے دیں گے ان پر دباؤ کتنا ہے اس سب پر بات کرنے کے لیے عساق دار صاحب پہلی دفعہ اس ساری اپیسوڈ کے بعد کسی انٹریو میں موجود ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر خزانہ عساق دار صاحب دار صاحب بہت شکریہ دار صاحب سب سے پہلے کچھ میجرز لیے ہیں آپ نے اور میں ڈومیسٹک سائٹ کی نہیں بات کر رہا اس پر سیچویشن خطرناک نظر نہیں آتی مگر ایکسٹرنل سائٹ پر پہلے بھی آپ سے بات ہوتی رہی ہے ہم نے متعدد دفعہ سوال اٹھایا ہے کہ ہم خطرے کی طرف بڑھ رہے ہیں اب وہ خطرہ بہت زیادہ بڑا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں سترہ ارب ڈالر کا پاکستان کو اس سال میں اگر ڈیفیسٹ ہوگا اسے کیسے میٹ کریں گے کہاں سے پیسے لے کے آئیں گے اپنے ریزرفز خرچ کر دیں گے کیا ہوگا دار صاحب کہاں سے پیسے لائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہزید صاحب شکریہ بیسیکلی اس کے کچھ وجوہات ہیں جو آپ نے جس چیز کا نشان دیکھی ہے اس میں ہمیں پرائیمری ریزن یہ ہے کہ ہم ایکسپینشنری فیز میں ہیں اور سی پیک ریلیٹڈ مشینری کی امپورٹ کیپٹل گوڈز جو ہے انڈسٹری گروت کے لیے اور اسی طرح ایک میجر وجہ اس میں جو ہے ہماری پٹرولیم پروڈکسی قیمتوں میں پچھلے ایک سال میں قریبا پینتیس فیصد سے چالیس فیصد اضافہ بھی ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلپ ہو کے یہ ہمیں اس طرف لے گئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال میڈل آ دی یئر میں ایک ایکسپورٹس پیکیج دیا تھا ہمیں ایکسپورٹس برانے کی ضرورت ہے اور وہ قریبا 180 بلین کا تھا اس کو ابھی دیسنٹلی زیرازم شہر کا کان صاحب نے میٹنگ ہماری ہوئی ایکسپورٹس کے ساتھ اور مزید افسکیل کیا گیا ہے اور یہ کوئی 67 بلین کا پیکج ہے ہم نے دیکھا جو پچھلے پیکج دیا تھا چھ مینے پہلے اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں مارا پہلے کورٹر میں ایکسپورٹس ہیں وہ داس چہاری آٹھ پیزت بڑی ہیں ہم نے ریمٹنسز کے لیے ایک نیا انیشیٹیف آپ دیکھیں گے چند روز میں لانچ ہوگا ٹیلکوز کے ساتھ مل کے کیونکہ جلدی پیسے ملتے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا ہم کاؤس پیر کریں گے ففٹی پیسے ففٹی پیسے وہ پیر کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ لمبی لکجری اور جو ہائی ویلیو گوڈز ہیں جو کہ عام کومن مین کی نہیں ہیں وہ ہم نے اس کے اوپر جب ایکسپورٹس کو پیکج دیا تو ایک ریگولیٹی ڈیوٹی بھی لگائی گی ان کو ڈسکاریج کرنے کے لیے ریونیو کے لیے نہیں یہ ابجیکٹیو ہے ابجیکٹیو ہے کہ نون ایسینچل آئیٹنز کو کم کیا جائے اس فیز میں مختلف چیزیں مختلف ایکشن پلانز پر اس وقت الحمدللہ کام ہو رہا ہے درستہ مگر جو آپ کے کام ہو رہا ہے اس میں نظر آتا ہے کہ شاید 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 میڈیم ٹرم میں تھوڑا امپیکٹ آئے باقی امپیکٹ میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں آئے مگر آپ کا خطرہ بہت ہی شاید ٹرم کا ہے اور وہ خطرہ سترہ ارب ڈالر کا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اگر پاکستان کا ڈیٹ پروفائل دیکھا جائے تو اس کی بنیاد پر شاید آپ تین چار ارب ڈالر اکھٹے کرنے میں کامیاب ہو جائیں بانڈز کے ذریعے دوسرے معاملات کے ذریعے مگر جب آپ کہہ رہے ہیں آپ آئی ایم ایف کے پاس بھی نہیں جائیں گے تو پھر پیسے کہاں سے لائیں گے اور اگر نہیں لا پائیں گے تو پاکستان کے جو ریزرورز ہیں اس پر پریشر پڑے گا وہ ڈیپلیٹ ہوں گے وہ ڈیپلیٹ ہوں گے تو پاکستان کے اوپر ویسی کانفیڈنس ختم ہو جائے گا اور یہ جو موقع ہے پاکستان کے اوپر جانے کا خدا نہ خاصتہ وہ ضائع نہ ہو جائے آپشن کیا ہے آپ کے پاس یہ یہ شازیت صرف لائیبیلٹیز رول اوور ہوتی ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے بانڈز نہیں شکی ہیں پچھلے چار سال میں تو ہم نے پرانے بانڈز راپس بھی کی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک قوارٹر میں لاسٹ قوارٹر سولہ سترہ کا یعنی فرسٹ ہیفرل سے ترڈیوز جون ہم نے ساڑھے سات سو ملین کا جنہاں مشرف کے زمانے کے ایک بانڈ پھیک کیا ہم نے تین سو ملین کا پھیک کیا ہم نے پائنٹ سو ملین کا پھیک کیا اور پھر پائنٹ سو ملین جو دوزار نوز ایک لون چلنا تھا دو پائن پائنٹ سو وہ ایک پائنٹ سو کیا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایکنامک افیٹویان جو ہے وہ اس کو پراپر کیش لو کر کے ملٹی لیٹرل وائی لیٹرل کمرشل اور سوورن پیپر یہ مل کے ان چیزوں کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں اور یہ پورا الحمدللہ ایز اف نو ایز ٹوٹلی اندر کنٹول اور نتنگ ٹو وری آپ کہہ رہے اگر نتنگ ٹو وری تو سترہ عرب ڈالر کے لیے آپ جب کہتے ہیں اور پہلے ہی کہے چکا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے پھر آپ کہہ رہے ہیں ریزرور پر بھی امپیکٹ نہیں آئے گا تو کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس سارے آپشن موجود ہیں اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اور پریشانی کی بات نہیں ہے جب فرمایا کہ ریزرور کا ویسے تو اس کومنٹ کے آنے سے پہلے جو ہسٹوریک ایک جب ساڑھے سات بلین اپ فرنٹ ملے تھے آئی ایم ایف سے دوزہ دس نو دس میں تو آپ کو یاد ہوگا ہم ساری دنیا میں پہلے تک اشکول لے کے کہ جی فرنڈز آف ڈیموکرائٹک پاکستان ایفو ڈی پی ساڑھے ساتھ ہمیں انہوں نے پیکج دیا اور بھارلی کوئی کمیٹمنٹ ہوئی ٹوکیو میں لیکن پیسے نہیں آئے فیو انڈرڈ ملین ڈالر آئے انسٹیڈ آف فرنڈز آف ڈیموکرائٹک پاکستان تو انہوں نے یہ آئی ایم ایف کے دیا جس کو پھر کرنا پڑا اس فیز میں جو پچھلے چار سال میں قریبا جو نیا پروگرم تھا وہ سکس پوائنٹ ٹری بلین ڈالر کا تھا لیکن اس میں سے چار شہر یہ چار بلین پرانے یعنی تیرہ سے پہلے کہ جو آئی ایم ایف کے لونز تھے ان کو ہی ریپیویمٹ ہوئی کنٹری کو تو نیٹ جو ہے وہ 1.9 ملین ڈالر ملا اتنا اتنا بڑا پروگرم کر کے پہلی دفعہ مکامل کر کے تو یہ ایک جو ہے چونکہ ہم سرپلس کنٹری تو نہیں ہیں اور بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا ہے لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ براڈ بیس کریں ایکسٹرنل ڈیٹ جس کی آپ فرما رہے ہیں لیکن اوور آل جو ڈیٹ ہے وہ جو ہے وہ ہمارا پچھلے چار سال میں قریباً ایک اشاریہ چار فیصد بڑا ہے اور اس کے بڑھنے کی وجہ جو ہے کہ آپ نے انرجی سیکٹر میں آپ نے انویسمنٹ کی ہے آپ نے ہائی ویز میں کی ہے آپ نے آپ نے ضرب عضب اتنی بڑی ایک الحمدللہ جنگ ٹڑی ہے کامیابی اللہ تعالی نے آپ کو اطاق کی ہے اور یہ جو ایکسٹر آرڈنری جو اخراجات ہے تو یہ بھی میں نے ایک نیوز پڑی کہ پاکستان دیولپنگ کنڈریز میں وہ سب سے زیادہ جو ہے اس کی ڈیڈی پی ہے یہ ہمارا اپنا لاؤ ہے یونائنٹ سٹیٹس کی قریباً 83% ہے آج کل یوکے کی 80% ہے جپان کی 111% ہے انڈیا کی 68% ہے ڈیڈی پی سری لنکا کی 80% ہے ایجپ کی 94% ہے آواز 61.6 ہمارا لاؤ ہم نے 60 کا رکھا ہوا ہے لیکن اگر ہم یہ جو بلکل انرجی جتنی 20-13 تک پاکستان میں شامل ہوئی تھی almost 66 ہیرز میں اتنی قریبن کپیسٹی جو ہے وہ پروجیکس انڈر پائی پائنے دس ہزار تو بائے فرسٹ کورٹر آف 2018 آ بھی جائے گی آپ نے دیکھا کہ وہ 18-16 گھنڈے والی لوڈ شیڈنگ غائب ہو چکی ہے ایک تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ ساری دنیا میں absolute debt نہیں دیکھا جاتا debt to GDP دیکھا جاتا ہے اور بہت سارے ممالک ہیں development ممالک ہیں جاپان سے لے کے UK سے لے کے USA تک جن کا debt to GDP ریشو بہت زیادہ ہے پاکستان سے مگر ایک اور مسئلہ بھی ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو دنیا بھر میں growth cycles ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں چائنا کا جو growth cycle ہے وہ decade after decade چلتا جا رہا ہے 7% GDP growth کا اور وہ چل رہا ہے انڈیا کا بھی جو growth cycle ہے وہ since almost a decade چل رہا ہے 7% سے اوپر کی growth ہے unemployment کم ہو رہی ہے growth چل رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو growth cycle ہے جب پاکستان ایک سیٹ trajectory پر آیا بھی ہے 7% سے بھی اوپر گیا ہے تو وہ 5-6 سال سے زیادہ last کرتا نہیں ہے 3-4 سال میں بھی اکثر بسٹ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ ہمیشہ external sector بنتا ہے تو اگر آپ 5% پر 10 سال میں پہلی دفعہ اس معیشت کو لے کر آئے ہیں تو ماضی repeat نہ ہو اس کے لیے بہت زیادہ لازمی ہے نا کہ 2018 اور 2017 کے لیے آپ کے پاس ایک پلان ہو 2019 سے نظر آتا ہے کہ پاکستان میں انرجی کی shortage ختم ہو گئی ہوگی growth پک اپ کرے گی سی پیک ہوگا تو پاکستان کے وہ مسائل نہیں ہوں گے مگر دو سال کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہی نہ ہو جو ماضی میں ہوتا رہا کہ growth کی trajectory پر چڑھتا ہے اور اتر جاتا ہے دوسرے ممالک چلتے چلے جاتے ہیں چلتے چلے جاتے ہیں چائنا اور انڈیا کی example ہمارے سامنے ہیں 18-19 دو سال کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس کوپ اپ کرنے کے لیے کہ international confidence بھی رہے reserve بھی نہ ڈیپلیٹ ہو اور ہم اس کو کوپ اپ بھی کر لے دیکھیں ہماری ہماری کوشش تو یہی ہے شاہ دیب صاحب کہ ہم جو federal deficit آپ کو پتہ کہ national deficit ہوتا ہے وہ صوبوں کا جو balances ہوتے ہیں وہ ملا کے ہوتا ہے تو جب یہ پہلے پچھلے سالوں میں 0.7 سے 0.9 تک بھی of the GDP صوبے surplus ہوتے تھے it's the first year جو ختم ہوا ہے ہمارا 16-17 کا کہ صوبے جو تھے انہوں نے surplus دینک where they were in total چار صوبے ریڈ میں تھے قریبا 1% 265 billion minimum was expected from them وہ actually other way round چلے گے 34 billion which means 1% of GDP تو جب 5.8 پرسن جو fiscal deficit کی فرما رہے ہیں وہ actually 4.8 ہوتا اگر صوبوں کے surplus ملتے اب ان سے زبردستی نہیں کروا سکتے ان کے پیسے ہوتے ہیں لیکن this has always been the trend that they leave surplus in the جو ان کے consolidated fund statement کے پاس accounts ہوتے ہیں لیکن this is the first year they did not leave any surpluses so I think focus focus is discipline and once we have 6 7 territory we go چلے جائیں تو ہم شور کہ ہماری انشاءاللہ جو ملک کی ضروریات ہیں سیکیورٹی ریلیٹیڈ ڈیویلیمنٹ ریلیٹیڈ انشاءاللہ وہ ہم اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہوں گے دا سب اس فوکس کے لیے ایک مسئلہ ہے اور ظاہر ہے وہ تنقید آپ پر ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ بہت زیادہ پریشر میں ہیں اتنا پریشر میں ہے کہ آپ ٹائم نہیں دے پا رہا ہے کراچی میں کانفرنس ہوئی سٹیکھولڈر سے ملاقات کی وزیراعظم نے آپ نہیں تھے وزیرا داخلہ کو جانا پڑا باہر کے معاملات میں اس پر آپ پر بہت زیادہ تنقید ہوئی آپ کے ریزگنیشن کے ڈیمانڈ کے حوالے سے اپوزیشن نے کہا کہ آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے آپ کا فوٹ پرنٹ اتنا ہے اور آپ اتنا اگریسیولی اکانومی کو چلاتے رہے ہیں اور ایکسکلوزلی چلاتے رہے ہیں کہ لکھنے والے ایک نومکس کو پاکستان کے حوالے سے لکھتے ہیں درپیش ہے اس نے مٹنے کے لیے دیکھیں میں آفیس کا کام تو کوئی سفر نہیں کر رہا ہم شور اللہ 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 جائے مجھے لیٹ بیٹھنا پڑے اور جو بھی دھوارا جو کام ہے وہ ایک شور کے کام جو ہے وہ کوئی بھی سفر نہ کرے میری کسی بھی ذاتی وجہ سے باقی رہا جو آپ نے ریزگنیشن کی بات کی ہے وہ افزیر آزم اور پارٹی کی امانت ہوتی ہے قوم کی امانت ہے جیسے فیصلہ ہوگا وہ ہم اس کو فالو کریں گے میرے لئے پاکستان کمز فرسٹ اور پاکستان جو ہے جس لازت منٹ تک میرے پاس ذمہ داری ہے میں انشاءاللہ یہ میک شور کروں کہ وہ کام سفر نہ کریں مگر آپ کا ایک اگریشن رہا ہے جس طرح آپ پریس کانفرنس کرتے تھے جس طرح سے معیشت کو ڈیفینڈ کرتے تھے سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ بڑے ڈاؤن ڈاؤن لگتے ہیں آپ نے وہ جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی آپ کا وہ اگریشن نظر نہیں آیا آپ کے طبیعت کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ اتنا پریشر میں ہیں کہ آپ کا دس کلو وزن کم ہو گیا یہ باتیں تک میڈیا پر ہو رہی ہیں تو آپ شدید پریشر میں ہیں اس سارے کے سارے معاملے میں نہیں نہیں لگتے ان جان خوانس کرتے کے سارے میں اس میں زیادہ بات نہیں کر رہا اور انشاءاللہ وہقت بتائے گا میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ میل کم آٹ آوڈ آٹ آ مسر کچھر لھی اور اگر معاملات انشاءاللہ سہی انصاف کے چلے تو انشاءاللہ سب خیر ہوگی انشاءاللہ تو دار صاحب آخر میں کیونکہ ظاہر آپ نے کہا تھا کیس پر آپ نہیں بات کرنا چاہتے آپ کی وقلہ کی ٹیم لڑ رہی ہے سب جوڑی سے آپ اس کو وہیں ڈیل کریں گے میں کیس پر نہیں سوال کر رہا مگر جتنے سوالات اٹھے ہیں آپ کے پاس ڈاکیومنٹس پورے ہیں اپنا کیس جیتنے کے لیے اور اپنے اوپر لگے گئے الزامات غلط ثابت کرنے کے لیے جو دبائی میں نوکری کی اور جو پیسہ کمایا وہ کس طرح کمایا اور کیا انویسمنٹس کی اس سب کو ڈاکیومنٹس سے صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ کانفرینٹ ہیں نہیں نہیں میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ کریں گے اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں چھے سال اور نون ٹیکس ریزیڈنٹ ہیں تو آپ وہاں کوئی صحیح تفریق کے لیے تو نہیں ہیں and a man like me is not meant for that تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ بالکل ہوگا اور یہ ایک سبڈیوٹس ہے اس کے اوپر بالکل یہی بات ہے کہ جو میری لیڈ کانسل ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہماری جو پروسس ہے وہ کمپرومیز ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی چیزوں کے اوپر آپ اپنا کو ویو دیں یا بیان دیں تو you know you have to listen to the کانسل so اللہ تعالیٰ خیر کریں گے اشازے بھائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہر چیز اور انشاءاللہ everything will be all right at the end of the day بہت شکریہ ہے عساق دار صاحب موسیقی